بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سپرنس آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چائنہ گراس اور بریٹ سے بہت ہی ٹیسٹی ڈیزرٹ کی ریسپی شیئر کروں گے تو یہاں پہ ہم نے یہ مکسر جار لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے 3 ایکس لیا ہے انہیں ہم مکسر جار میں کریک کر لیں گے پھر ہم اس میں الائچی پورڈر ایٹ کر لیں گے پھر ہم اس میں یہ فوڈ کلر ایٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم نے یہ ریڈ فوڈ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس اورینج ای بیل بل ہے تو آپ وہ ایٹ کریں پھر ہم اس میں یہ شگر ایٹ کر لیں گے شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا چاہیے تو آپ اور شگر ایٹ کر لیں اب ہم مکسر جار کو کلوز کر لیں گے اور انہیں ہم ساتھ میں گرائنڈ میں مولیا ہے اس میں ہم اسے ٹرانسفر کر لیں گے پھر ہم اس میں یہ ملک ایٹ کر لیں گے ہم نے اسے مکسر جار میں ملک لیا ہے جس میں ہم نے سارے انگریڈینٹس کو گرائنڈ کیا تھا اب پھر ہم اس میں تھوڑا سا اور ملک ایٹ کر لیں گے اور انہیں ہم ساتھ میں مکس کر لیں گے وہاں پہ ہم نے ایک فرائی پین لیا ہے اس میں ہم یہ گھی ایٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے بریڈ لیا ہے بریڈ کو ہم نے جو مکسر تیار کیا تھا اس میں ڈپ کر کے ہم اپنے پین میں دونوں سائٹ سے فرائی کر لیں گے اب ہم بریڈ کو فلپ کر لیتے ہیں سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے بریڈ کو دونوں سائٹ سے فرائی کر لیا ہے تو چلیے اب ہم اسے بول میں سیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک بردن میں ملک لے لیا ہے اس میں ہم یہ تھوڑا سا کیسر ایٹ کر لیں گے یہاں پہ فرنس ہم نے یہ چائنا گراس لیا ہے اسے بھی ہم ملک میں ایٹ کر لیتے ہیں اور فرنس میں آپ کو یہ چائنا گراس کا باکس پہ دکھا دیتی ہوں ہم نے یہ والا چائنا گراس لیا ہے ہاف لیتر ملک میں ہم نے یہ پورا فل پیکٹ ایٹ کیا ہے ون بوائل آنے کے بعد ہم فلیم کو آپ کر لیں گے اور اسے بھی ہم سیم بول میں ایٹ کر لیں گے جس میں ہم نے برد کو سیٹ کیا تھا اور اسے بھی سیٹ ہونے دیں گے فرنس اس میں شوگر اور باک انگریڈنس مکس ہیں اس لئے ہم نے اس میں شوگر الگ سے نہیں ایٹ کیا ہے ہمارا یہ مکسٹر ریڈی ہو گیا ہے ہم نے کمپلیٹلی اس میں ایٹ کر لیا ہے اب ہم اسے گروز کر لیتے ہیں اور اسے ہم ٹھینڈا ہونے تک رکھ لیتے ہیں یہ جو ڈیزرٹ ہے یہ کول ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں چلیے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ڈیزرٹ کیسا بنا ہے کیونکہ ہم نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا ہے اور اس کا لک تو بہت ہی اچھا آ رہا ہے دکھنے میں تو ٹیسٹی ہے اور چیک بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ڈیزرٹ ہے وہ کیسا تیار ہوا ہے سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ جو ڈیزرٹ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے الحمدللہ ہمارا جو ڈیزرٹ ہے وہ ایک دم پوفیکٹ ریڈی ہوا ہے تو چلیے اب ہم اسے ٹیسٹ کر کے بھی چیک کر لیتے ہیں یہ کیسا تیار ہوا ہے اور فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا باہر سے خوبصورتیں اتنا ہی اندر سے بھی ہیں سو چلیے اب ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں اور فرنس یہ جو ڈیزرٹ ہے وہ جتنا ہی سندر تھا اتنا ہی ٹیسٹی بھی ہے اچھلی ہم نے تو یہ بس ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا لیکن ہم اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا ٹیسٹی ہوگا اور یہ واقعی بہت ہی ٹیسٹی ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہوا ہے اور بہت ہی کم بجٹ میں تیار ہوا ہے اور میں آپ کو سجسٹ کروں گی کہ آپ اسے گھر پر ایک بار ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ بہت ہی بہت ہی ٹیسٹی ہے سو آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایسی اور بھی مزیدار ویڈیوز اور رسپیس کے ساتھ تھنکس ووچنگ اللہ حافظ